سلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو ڈیٹر بیس منیجمنٹ سسٹم کے نئے لیکچر میں میں آپ سب رنگ کو خوش شمدید کہتا ہوں تو دوستو تاپکوں بڑھاتے ہیں تو میں نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں کہ یار اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز یعنی جو نئی سیریز آئیں گی یا یہ سیریز بھی جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ڈسپلی ہوتی رہے تو اس سے پہلے ہم نے کیا بات کی تھی تو اس سے پہلے ہم نے ڈیٹر بیس منیجمنٹ سسٹم تھا اس کے ہم نے گول سیٹ کیا تھے تو ہم نے اس میں یعنی کافی ساری باتیں کی تھی کہ ہم کیا کیا ڈسکرائیں گے تو ڈیٹر بیس کی انٹرڈکشن سے لے کر یہ مارڈا ڈیٹر بیس انوارمنٹ سیمینٹک ابجیکٹ مارڈا ڈیٹر بیس بنائی کہ مارڈی پر بات کی تھی اور ہم نے کہا تا کہ ہم انٹ پر پرجکٹ کریں گے جو کہ آپ کو ڈیٹر بیسز میں خود کفیل بنا دیں گے تو آج ہم بات کریں گے سب سے بنیادی ٹاپک بار کے ایٹر اور انفرمیشن کیونکہ ڈیٹا بیسز کا ذکر کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ ڈیٹا اور انفرمیشن کیا ہوتی ہے تو دوستو ڈیٹا کیا ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ڈیٹا سے مراد راہ فیکٹس اینڈ فگر ہوتے ہیں تو راہ سے کیا مراد ہے راہ یعنی خام ٹھیک ہے تو خام ڈیٹا خام رد شمار کو ڈیٹا کہا جاتا ہے اور راہ کا مراد یہ ہے کہ وہ فیکٹس یا وہ فیکٹس اینڈ فگر جو کہ ابھی تک پرسیس نہیں کیا گیا یا ان کا میننگ نہیں نکالا گیا ٹھیک ہے اور ڈیٹا مختلف سورسے سے کلیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور چونکہ ڈیفرنٹ سورسے سے کلیکٹ ہوتا ہے تو اس کی فیچھی ریزن بھی ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں یعنی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں تو ڈیٹا کو مختلف وجوہات کے لیے کلیکٹ کیا جاتا ہے تو ڈیٹا نمبر پر کریکٹر پر سمبر یا پیچر وغیرہ پر مہبنی ہو سکتا ہے تو یہاں میں آپ لوگوں میں بتا دوں کہ ڈیٹا کسی بھی ادارے کا سب سے قیمتی ہے ایسٹ ہوتا ہے یا ریسورس ہوتا ہے تو یہاں میں آپ لوگوں کو ایسٹ یا ریسورس کے بارے میں بتاؤں ریسورس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو کسی ادارے کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے جیسے کہ بیلنگ ہو گئی گئی فرنیچر ہو گئی ویکل ہو گئی مچنری ہو گئی امپلائیز بغیرہ ہو گئے تو ڈیٹا کو یعنی ریسورس کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ڈیٹا کو اس لیے ریسورس کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ہمیں پراپر اور ٹیمیلی ڈیسیجن کے لیے یہ انفرمیشن دروست انفرمیشن مجھے کرتا ہے یعنی اگر آپ نے کوئی ڈیسیجن کرنا ہے یا کوئی کسی بھی چینج بغیرہ لانی ہے اپنے ڈیپارٹمنٹ میں تو آپ ڈیٹا پہلے چیک کریں گے تو ڈیٹا کی مدد سے ہی آپ چینجز نہ سکیں گے ڈیٹا ہی بتاتا ہے بھئی آپ کا ڈیپارٹمنٹ کس ڈگر پر چال پڑا ہے اور اس میں کیا چینجز آنی چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے اس کو ریسورس کیوں کہا جاتا ہے یہ تو اب میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تو اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ ریسورسس کو مینجمنٹ مینج کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے یعنی اس کی امیت سے نا جو ڈیپارٹمنٹ کا ایڈ ہوتا ہے نا وہ آہ ڈیسیجن کرتا ہے کہ یار باقی ریسورسس کو کس طریقے سے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر کے پروڈیکٹیو بنا جا سکتا ہے ٹھیک ہے آہ اگر ہمارے پاس ڈیٹا آویلیوال نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم کبھی بھی یعنی ڈیزائر فارمنٹ میں ڈیٹا تو کوئی جو کوئی اویلیوال ہوتا ہے مطلب ہمیں پاتا ہے لاؤسز میں جا رہے ہیں یا ہمارے کمپنی لیکن جب تک ڈیٹا ہمارے پاس صحیح فارم میں نہیں ہوگا یا ہمارے یعنی انفرمیشن جا سٹیٹمنٹ کی شیئے میں تو ہم کبھی بھی آہ کوئی اچھا ڈیسیجن نہیں کر سکیں گے تو اب بات کر لیتے ہیں ڈیٹا کی اگزامپلز کی تو جیسے کہ آپ سب لوگ کالجز اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے آئے ہیں اور آپ کالجز اور یونیورسٹیوں میں جاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسی آپ جاتے ہیں آپ کو ایک ایڈویشن فارم دیا جاتا ہے جو کہ ایک سرور فارم کی طرح ہوتا ہے جس میں بہت سارے خانے بنے ہوتے ہیں اور آپ نے اس میں ڈیٹا کرنا ہوتا ہے تو یہ فارم جب آپ فل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ڈیٹا کی فارم ہوتی ہے تو یعنی وہ جو آپ نے چیزیں لکھی ہوتی ہیں اپنے بارے میں وہ راپ ایکشن فگرز کلاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان راپ ایکشن فگرز کے نا کیا اٹریبوٹس ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ سٹوڈنٹ کا نام والد صاحب کا نام ایڈریس فون نمبر وغیرہ وغیرہ یہ راپ ایکش کلاتے ہیں ٹھیک ہے تو انہیں ہی ہم ڈیٹا کہتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے تو میں بتا دوں کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا عرصہ آپ سٹوڈنٹ ہیں اس کالج یونیورسٹی میں تو آپ کا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے تاکہ جب بھی آپ کے ریکارڈ کی ضرور ہے یا کریٹیریا سیٹ کرنا ہو تو آپ کے ریکارڈ کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے بار بار آپ کو تانگ نہیں کیا جاتا ہے تو دوسری جو مثال ہے وہ ابھی ایک سینسز ہوئی تھی پورے ملک کی تو آپ لوگ نے دیکھا تھا کہ ہر قسم کے لوگوں کا ڈیٹا کولیکٹ کیا گا تھا اور گورنمنٹ اس ڈیٹا کے کرتی گیا تو گورنمنٹ اس ڈیٹا کو پرمینٹلی سٹور کرتی ہے تاکہ اس کو ڈیفرنٹ پرپوسز کے لیے ڈیفرنٹ ٹائم پر کرے مطلب کسی بھی جگہ پر کوئی کوئی بھی ایکشن لینا تو وہ دیکھ لیتی ہے کہ یار بھائی اس ڈیٹا میں کون سے لوگ دیتے ہیں وہ کیا ہیں ان کی کیا انٹینشنز ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس مدد سے گورنمنٹ بہت سارے ڈیسیزن لے لیتی ہے اور جو تیسری جو بہت سارے ادارے یا بہت ساری کمپنیز اس طرح کرتی ہیں کہ اپنی پروڈکٹس تو لانچ کر دیتی ہیں لیکن پھر ہم لوگوں کا اپنینین دیکھنا چاہتی ہیں کہ یار کہ اس میں کیا بہتری لانی چاہیے اور لوگ اس کے بارے میں کیا سوٹتے ہیں تو اس کام کے لیے سرویس کنڈیکٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے سرویس بھی ایک فارم ہوتا ہے جس طرح آپ کنڈویشن فارم ہوتا ہے اس میں لوگوں سے سوال پتا کیا جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ فارم یہ بلکہ وہ میڈیا کی تروج یا کسی اور طریقے سے بھی کلیکٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں لوگ بتاتے ہیں بھئی ان کا اس پروڈکٹ کے ساتھ تو کیا ایکسپیرینس رہا ہے ان کا کیا اپینین اس کے بارے میں اور ان کو کیا مسائل درپیش آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو اپینین اور جو لوگوں کے آئیڈیاز ہوتے ہیں نا یہ ڈیٹا کی فارم میں یعنی یہ راہ فیکس ان فگرز ہوتے ہیں اور یہ ڈیٹا کی فارم میں سٹور کیا جاتے ہیں تو یہ ان کا یوز کیا ہے تو یہ کمپنی ان کی مدد سے انفرمیشن جنریٹ کرتی ہے یا ان کو ٹھیک ہے اسمرائز کر کے ان کی مدد سے اپنی پروڈکٹس کو اپروو کرتی ہے تاکہ مرکین میں وہ اپنی پروڈکٹس میں اور بہتری لاتے ہیں اور اپنی پروڈکٹس یعنی کمپنی کو تھوڑا اور آگے لے کر جاتے ہیں تو جیسے کہ میں نے ڈیٹا کی بات کیا تو ڈیٹا کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ڈیٹا نمبر کریکٹس بغیرہ پر ہوتا ہے لیکن اس کی ٹائپس کونسی ہوتی ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلی ہے نمیرک ڈیٹا ٹائپ تو اس میں گنتی کے اداد و شمار جو پلاس یا مائنس میں وہ بہت شامل ہوتے ہیں گنتی کے جو ہمارے ہاں چار رہے ہیں نمبر سسٹم وہ ڈیسیمن نمبر سسٹم ہے ڈیرو سے نائن اور باقی جو نمبر بنتے ہیں وہ ڈیرو سے نائن سے مل کر ہی بن رہے ہوتے ہیں تو اس میں پازیٹیو اور نیگٹیو دونے نمبر شامل ہوتے ہیں ہم آپ بات کر لیتے ہیں الفابیٹک ڈیٹا کی ٹھیک ہے دوسری ٹائپ ہے تو الفابیٹک ڈیٹا میں ہمارے الفابیٹس شامل ہیں اور سپیسز بغیرہ شامل ہیں مطلب میرا چینل کا نام ویڈیو ماسٹر ہے اور جو پلیٹ فرم یوٹیوب یہ الفابیٹس کی مدد سے بنے اور جو تیسری ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ہے الفانیو میرے نیومریک ڈیٹا ٹائپ اس میں نیومریک ڈیٹا ٹائپ اور الفابیٹک ڈیٹا ٹائپ دونوں کی جانئی قوالٹیز پائی جاتی ہیں تو اس میں ایسے ہوتا کہ نیومریک کے نمبر بھی شامل ہوتے ہیں الفابیٹس شامل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم سپیشل کریکٹر جیسے کہ آپ ایمیل کے لیے ڈیٹ آپ یوز کرتے ہیں ہیش سلیش اور باقی جو بھی ہوتے ہیں سٹیری وغیرہ اینڈ اور ڈالر وغیرہ وہ سائن بھی شامل ہوتے ہیں یعنی سپیشل کریکٹرز انہی کہتے ہیں اور جو چوتھی ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ایمیج ڈیٹا ہے آپ نے کبھی کے باہر اپنے آفیسز وغیرہ میں اپنے سکول وغیرہ میں چار دیکھے ہوں گے گرافز دیکھے ہوں گے تو پکچرز دیکھے ہوں گے ڈرینکز دیکھے ہوں گی کئی انٹرنیٹ پر ٹی وی پر کہیں نہیں دیکھتے رہتے ہوں گے تو یہ جو قسم کے ڈیٹا یہ ایمیج ڈیٹا کلاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بڑا ڈیٹا ٹائپ ہے اور اس کو عمومن بیٹس کی شکر میں ٹرانسپیٹ کیا جاتا ہے جو کہ آپ نے ڈیٹا کمیونکیشن میں آپ پڑھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو میں کچھ کوئی زیادہ ایکسپریس نہیں کروں گا تاکہ آپ کو جو وہ ایکسپیئنس ہے ڈیٹا کمیونکیشن والا وہ ڈسٹراب نہ ہو تو اس کے بات جی آرڈیو ڈیٹا آرڈیو جیسا کہ آپ آج کلار بندہ ہی واقف ہے تو آرڈیو سے مراد کوئی بھی چیز جس ساؤنڈ کی شکل میں ہو جیسے کہ میوزک ہو گیا سپیچ ہو گئی یا کسی قسم کی ساؤنڈ ہو گئی اور جو چھٹی ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ہے ویڈیو ڈیٹا تو ویڈیو ہوتی کیا پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ویڈیو ایک قسم کے ایمجز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ بڑی آئی سپیڈ پر یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی مدد سے کچھ ایکشنز یا مومرز دکھائی جاتی ہیں تو آپ لوگ آئیں گے یار ویڈیو اور ایمجز میں تو بڑا فرق ہوتا ہے بھئی اگر آپ کو ایکسپیئنس ہو آپ اپنے موبیل کے کیمرہ آن کریں ٹھیک ہے آپ اس کیمرے کو اس طرح کریں کہ کیمرے کو آن کر کے کسی چیز کی پکچر بنائیں اور آپ اس طرح کریں نا موونگ ابجرٹ کی سپیشٹی آپ بنائیں تو آپ اس طرح کریں اس کی اوپر کیمرے کے جو سائن ہے یعنی جہاں کیمرہ بننا تھا جس سے آپ کیپچر کرتے ہیں اس کو لگتار پریس کریں تو وہ برسٹ مارے گا یعنی برسٹ فوٹوز لے گا تو آپ اس برسٹ فوٹوز کو اس طرح کریں کہ کسی بھی کٹ اپ لے کر دیں ٹھیک ہے کسی سلائیڈ شور میں ڈال کے فل سپیڈ پر تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے وہ ویڈیو چاہ رہی ہو تو ویڈیو بھی یہ ہائی سپیڈ پر یہ امجز پلے ہوتے ہیں تو آپ کہیں گے یار وہ آڈیو جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں موویز بغیرہ میں تو بھائی ویڈیو اور آڈیو دو الگ چیزیں تو ان کے کمبنیشن عمومن کیا جاتا ہے جو ہم موویز وغیرہ دیکھتے ہیں تو بہر حال جی ویڈیو میں فل مووشن ایمیجز ہوتے ہیں کوئی ویڈیو بغیر ساؤنڈ کی بھی تو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لازم تو نہیں ہے کہ ہر ویڈیو میں ساؤنڈ ہی ہو ٹھیک ہے تو جو ہم ویڈیو جن کی بات کر رہے ہیں وہ دونوں کے کمبنیشن ہوتی ہیں تو اب تھوڑی سا ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں اب بات کرتے ہیں انفرمیشن کی تو دوستو جب بھی ڈیٹا کو پروسیس کیا جاتا ہے تو وہ کو انفرمیشن کراتی ہے تو انفرمیشن کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے انفرمیشن یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیٹا کو اگر ارگنائزڈ اور پروسیس کر دیا جائے تو ہم انفرمیشن اپٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیٹا سے زیادہ میننفول ہے اور اسی کے مدر سے ڈیسیزن کیا جاتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پکچر پر دکھایا کہ ڈیٹا اس پر اگر پروسیسنگ کی جائے تو وہ انفرمیشن کی روپ اکتیار کر لیتی ہے تو ڈیٹا امومن انپوٹ اس کے لیے طور پر استعمال ہوتا ہے اور انفرمیشن امومن آوپوٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کبھی کے بارے آپ میں نوڈ کیا ہوگا کہ انفرمیشن کے بھی ڈیٹا کی طور پر یوز کیا جا سکتا ہے مطلب یہ انفرمیشن ہے نا آپ کو اس سے پروسیسنگ کریں گے تو اس پروسیسنگ کے لیے یہ ڈیٹا ہو جائے گی یعنی یہاں آ جائے گی اور پروسیسنگ کے ساتھ مل کر پھر نیو انفرمیشن جنریٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور جہاں میں آپ کو انفرمیشن کو کچھ اگزمپل دیتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ ہم کالجز یونیورسٹیز میں ہمارا انفرمیشن فارم کا ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم کبھی کے بار اگزیم بغیرہ ہوتے ہیں جو ٹیسٹ بغیرہ ہوتے ہیں تو ہمارے کچھ ماس بغیرہ کلکلیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرن سبجکس میں تو وہ سبجکس کے علاگ علاگ ماس ہوتے ہیں جب ہمیں ٹوٹل ماس آہ کلکلیٹ کرنے ہوتے ہیں تو کیا کرتی ہیں آثارٹیز کو ان تمام مارس کو ڈیفرن سبجکس کے مار کو ڈیٹا کی طور پر استعمال کر کے ان پر پروسیسنگ کرتی ہیں اور ان کا انفارمیشن شکل میں پروسیڈ کر کے اپلوڈ کر دیتی ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ایوریج مارچ کرنے کے لیے یعنی ہمارے پاس مارس تو آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو مارس ہے وہ انفارمیشن کی شیپ میں ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس پر ایوریج ہم کلکولیٹ کریں تو یہ انفارمیشن ہے اس کو جب آپ کے سبجکٹ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ایوریج آ جائے گی تو جو یہ پروسیس ہوئے اس میں جو آپ کی انفارمیشن تھی یعنی جو آپ کی ٹوٹل مارس تھے وہ ڈیٹا کی شکل اختیار کر گیا ہیں اور جو ایوریج مارس ہیں وہ آپ کی انفارمیشن کی شیپ اختیار کر گیا ہیں تو ڈیٹا کی انفارمیشن میں آپ لوگوں کو اچھ ایک دے گیتا ہوں کہ کالجیز یونیورسٹی میں جو میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی کہ ایڈمیشن فارم آپ نے جمع کراتے ہیں تو اس کے اوپر اپنے ڈیٹا سٹور کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے ڈیٹا فارم وغیرہ جمع کر رہا ہوتے ہیں تو اس کو کمپیٹر میں انٹر کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے ان سٹوڈنٹس کی لیسٹ بنائی جاتی ہے جو کہ ایک ایک سپیسیفک سٹی میں رہتے ہیں تو جو ہمارا فارم ہے وہ اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ڈیٹا کی روپ اختیار کا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی پر ہم فردر پروسیسنگ کرتے ہیں ہم نہیں بلکہ اتھارٹیز کرتی ہیں اور اس پروسیسنگ مدد سے ڈیزائل ڈیسٹ ملتی ہے اور یہ جو لسٹ ہوتی ہے پروسیس ڈیٹا کی اس کے انفرمیشن کہا جاتا ہے اور دوسری مثال میں نے آپ کو سنسیس کی دی تھی تو جو سنسیس میں ڈیٹا ہوتا ہے اس کی مدد سے مختلف قسم کی انفرمیشن جنریٹ کی جاتی ہے مطلب آہ کورنمنٹ اب ہو چاہتی ہے کہ اس کے ملت کے اندر کتنے گریجویٹس ہیں اور لیٹریسی ریٹ کتنا ہے تو وہ جو ڈیٹا اس کے مدد سے اس پر پروسیسنگ کی جاتی ہے یعنی سٹریٹیسٹکز یوز کی جاتی ہے تو جو سنسیس کا ڈیٹا ہے وہ راڈ ڈیٹا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا ڈیٹا ہو جاتا ہے اور جو اس پر پروسیسنگ کے بعد جو انفرمیشن ہوتی ہے تو اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ انفرمیشن کلاتی ہے ٹھیک ہے اور گورنمنٹ اس انفرمیشن کی مدد سے بڑے اچھے ڈیسیزن لیتی ہے کہ کالجی جو انفرمیشن بنواتی ہے لیٹریسی ریٹ امپروو کرتی ہے اور جو تیسری میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ کچھ جو ارگنیزیشن لوگوں کے اپینیانز لیتی ہے ٹھیک ہے سرویس کے مدد سے تو یہ جو لوگوں سے انفرمیشن لی جاتی ہے یہ اپینیان لیا جاتا ہے یہ ڈیٹا کلاتا ہے اور اس کی مدد سے جو انفرمیشن ڈینیرٹ کی جاتی ہے تو اس کو انفرمیشن کہا جاتا ہے تو اس ڈیٹا اور انفرمیشن کی درمیان فرق ہے تو جو ڈیٹا جوزر سے اس لے جاتا ہے اس پر پروسیسنگ کی جاتی ہے تو پھر وہ انفرمیشن کا روٹ پہ اختیار کرتی ہے تو انفرمیشن اس میں کیا ہوگی تو میں آپ کیا بتاتا ہوں کہ اگر ہم نے پتا کرنا ہے کہ کتنے لوگ ہماری کوالگر لوگ پرڈکٹ سے سیٹسفائیڈ ہیں تو وہ information ہے ٹھیک ہے اور کتنے لوگ unsatisfied ہیں تو یہ information ہے ٹھیک ہے اور جو لوگوں سے information یعنی فاہم ہے وہ ہمارا راہ data ہو گیا یا data ہو گیا اور جو اس کے ہم نے آگے سی detail لگا لی ہے وہ information کلائے گی تو اس کے فیدہ کیا ہوتا ہے اس کے فیدہ یہ ہے کہ organizations اس کی مدد سے اپنا products کو improve کر لیتی ہے ٹھیک ہے تو جو لوگ satisfied نہیں ہیں وہ ان کے اس سے محمد رماؤس ویڈیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کیوں satisfied نہیں ہے اور جو satisfied ہوتے ہیں تو ان سے پتہ کیا جاتا ہے بھئی آپ کیوں satisfied ہے تو وہ بتاتے ہیں ہمیں وہ feature اچھا لگتا ہے تو اس کو اور approve کیا جاتا ہے تو اب میں آپ لوگوں کو data and information کے درمیان بنیادی سے فرق بتا دیتا ہوں تو data کے جو processing ہے تو اس پر پہلے بتا دیتا ہوں کہ data میں کوئی processing نہیں ہوتی وہ raw material ہوتے ہیں یعنی خام کرتا ہے جب information processed ہوتی ہے ہے ٹھیک ہے processed form of data ٹھیک ہے processed data کو information کر جاتا ہے اور data کو input کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جب information کو output کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے data meaningless ہوتا ہے یہ meaningless somehow ٹھیک ہے یہ نہیں کر جاتا ہے meaningless اس کا کوئی خاص meaning نہیں ہوتا جو information ہوتا ہے وہ meaningful ہوتی ہے یعنی ہمارے حساب سے اور volume data کا volume بہت use ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ فارم اور بہت زیادہ census کا data ہوتا ہے جو information ہوتی ہے وہ short ہوتی ہے شاید ایک page پر بھی آجائے اور یہاں میں بتا دوں گے data کسی بھی department کا asset ہوتا ہے عموماً companies اس کو sale نہیں کرتی ہیں جب information اس data سے generate ہے وہ تو ساری companies almost sale کرتی ہیں اور جب کہ خدا نہ خاصتہ آپ کا data یا information lose ہو جاتی ہے تو data generate کرنا بہت مشکل اور کبھی کے بار تو impossible ہوتا ہے جس طرح سینسز ہے جبکہ information اگر گرم ہو بھی جائے یا کچھ غیب ہو بھی جائے جو ہم سے destroyer ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہم data کی مدد سے دوبارہ اس کو generate کر سکتے ہیں تو data کو بہت کم use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی مدد سے information ایک مرتبہ بنا لی جاتی ہے پھر information کو use کیا جاتا ہے تو information بہت زیادہ use ہوتی ہے تو یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ data independent ہے ٹھیک ہے data کسی پر dependent نہیں ہے جبکہ information data پر dependent ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ data کو عموما decision making میں نہیں use کیا جاتا ہے بلکہ information کو decision making کے لیے use کیا جاتا ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہمارا آج کا topic complete ہوتا ہے تو next video میں ہم metadata پر بات کریں گے اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا metadata کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم پہل processing audit DBMS کی طرف move کریں گے تو اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ کشکرہ